یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ ناہود احمد سے قبریں سنوئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیاں قیر نے جمہوریہ یونان کی صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تازیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے آج صبح دیوان امیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منقض ہوا جس میں آئندہ جمعہ کے دن سے تمام کلوسٹ اور اوپن پبلک پیسز پر ماسک کے استوال کو لازمی خرار دے دیا گیا ہے وزارت سہت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید ایک سونتالیس مریض سہتی آب جانے کے بعد اس وضائی مرش سے شفا پانے والے افراد کی مجموع تعدار اب دو لاکھ تانتالیس ہزار ایک سو چھاسی ہو گئی ہے روس اور ایران کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے کو اچانے کے لیے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں منگل کو ہونے والی پیش رب سے مطمئن ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرکیاں اور اب سے چاند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشت کرائیں گی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جمہوری یونان کی صدر کیترینہ سکلیرو پولو کو ان کے ملک کے سابق صدر کارلوس پاپلواز کے انتقال پر تازیت قبر کی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے بھی اس موقع پر جمہوری یونان کی صدر کے نام تازیت قبر کی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے جمہوری یونان کے وزیر آزم کیریا کوٹس متسو تاکس کو ان کے ملک کے سابق صدر کارلوس پاپلواز کے وفات پر تازیت قبر کی پیغام رسال کیا ہے آج صبح دیوان امیری میں کابینہ کا ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس منقد ہوا جس کی صدارت وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے کی اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے آئندہ جمعہ کے دن سے تمام کلوسڈ اور اوپن پبلک پلیسز پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا ہے سوائے ان افراد کے جو اوپن پلیسز پر یعنی کھلے مقامات پر سپورٹس پریکٹس کرتے ہیں کابینہ نے کانفرنسوں نمائشوں اور دیگر ایونٹس کے نقاط کو بدستور جاری رکھنے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ گنجائش کے تناسب سے اوپن پلیسز پر پچھتر فیصد اور کلوسڈ جگہوں پر پچاس فیصد سے زیادہ لوگ موجود نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی آئیت کی گئی ہے کہ حاضرین کی نوے فیصد تعداد نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ڈوزز لے لی ہوں باقی دس فیصد افراد کو چھوٹ دی گئی ہے جنہوں نے ویکسین کی ڈوزز مکمل نہیں کی یا نہیں لی تاہم انہیں کرونا وارث کے پی سی آر ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا کابینہ کی ان فیصلوں پر جمعہ 31 دسمبر سے آئندہ نوٹس تک عمل درامت شروع ہو جائے گا وزیر تعلیم اور عالی تعلیم بوتھائینا بنت علی الجمرال نائمی نے کہا ہے کہ قطر میں عالی تعلیم اداروں کی تعداد میں نمائے اضافہ ہوا ہے 32 ادارے ایسے ہیں جن میں مختلف شعبوں کے اندر 365 تعلیمی پروگرام فراہم کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے اندر تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے شعبوں میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ عالی تعلیم کے معروف عالمی اداروں کے تعاون سے قطر میں عالی تعلیم کے انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ قطری طالب علم کو بیرون ملک بڑے تعلیم اداروں میں عالی تعلیم کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں خلیج کی کانسل براہ تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلا الحجراف سے آج صبح جی سی سی کرمینل انفرمیشن سینٹر براہ انصداد منقشیات کے ڈائریکٹر بریگیڈیر سقر بن راشد المریخی نے ملاقات کی جس کے دوران نشہ اور عدویات کے غیر قانونی ٹریفک سے نمٹنے کے معاملے میں جی سی سی کے ممالک کی کوششوں میں اضافہ کرنے اور اجتماعی طور پر مرکز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ملاقات کے دوران ان خصوصی ریپورٹس کا بھی جائزہ لیا گیا جن کا تعلق منشیات کی روکتھان کے معاملے میں مؤثر حکمت عاملی اختیار کرنے خلیج کی کمیونٹی کو منشیات کی لانت سے بچانے اور اجتماعی طور پر اس کے نقصانات کا اضالہ کرنے سے ہے سیکریٹی جنرل نے سینٹر کی کارکردگی کو سراہ اور جی سی سی کی ریاستوں کو منشیات کے خطرات سے بچانے کے معاملے میں اس کے رول کو مزید مضبوط بنانے کا وعدہ کیا اس ماہ دسمبر کے انیس تاریخ سے تئیس تاریخ کی درمیانی مدد کے دوران وزارت انصاف میں ریال اسٹیٹ ریجسٹریشن کے محکمی کے ذریعے ریال اسٹیٹ کی خرید و فروخت کی تجارت کا حجم چودہ کروڑ چیسٹ لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو تیرانوے قطری ریال تک پہنچ گیا محکمی کی جانب سے جاری ہونے والے ہفتہ وار بلٹن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فروخت کی جانے والی جائیدادوں کی لسٹ میں خالی زمینے مکانات اپارٹمنٹ بیلڈنگز اور کسیر المقاصد پلوٹس شامل ہیں یہ تمام پروپرٹیز امسلال ریان اشیمال الخور دوخہ الدخیرہ الدائن اور الواقرہ منسپیلٹیز میں واقع ہیں یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جاری ہیں وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتوں میں کوویڈ نائنٹین کے روزانہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے اب تک کہ شواہد کے مطابق وائرس کی نئی قسم اومیکرون جن ممالک میں ظاہر ہوئی ہے وہاں یہ تیزی سے پھیل رہی ہے چنانچہ وزارت سہت نے اس وائرس کے پھیلنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ سوسائٹی کے تمام اہل افراد کو ویکسین کی بوسٹر ڈوزز جلد از جلد لینے چاہیے وزارت سہت نے واضح کیا ہے کہ حالیہ سڈیل سے معلوم ہوا ہے کہ وائرس کے نئی قسم اومیکرون کے خلاف شدید انفیکشن کو روکنے میں بوسٹر ڈوزز بہت افیکٹک ثابت ہوئی ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس اب بھی ہماری سہت کے لئے خطرہ ہے اس لئے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس وائرس پر قابو پانے میں اپنا رول ادا کرے جسمانی دوری کی پابندی کے تحت دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کریں حجم والی جگہوں اور محدود بن مقامات پر جہاں دوسرے لوگ جمع ہوں مت جائیں گھر سے بار فیس ماسک استعمال کریں اور باقائدگی تحاد دھوئیں دینیشنہ وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف انسانی جسم میں ویکسین کے ذریعے حاصل ہونے والی قوت مدافعت کی مدت بارہ ماہ سے گھٹا کر نو ماہ کر دی گئی ہے اس فیصلی کے وجہ وہ میڈیکل سٹیڈیز اور ریپورٹس ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ دوسری ڈوز لینے کے چھ ماہ گزر جانے کے بعد ویکسین کے ذریعے حاصل کردہ قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر آئندہ سال یکم فروری سے عمل درامت ہوگا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دوسری ڈوز لیے ہوئے نو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہوگا وہ پھر ویکسینیٹڈ شمار نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کے احتراز ایت پر گولڈن فریم بھی غائب ہو جائے گا اب اگر وہ کرونا ویکسین کی تیسری ڈوز لے لیتے ہیں تو ان کے احتراز ایت پر گولڈن فریم کی مدت مزید نو ماہ کے لیے وڑا دی جائے گی وزارت سہت نے بتایا کہ ویکسین کی ڈوز ملک کے تمام ہیلتھ سینٹرس میں دستیاب ہے اور یہ ہر کسی کو مفت فرام کی جا رہی ہے وزارت سہت کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے لوکل کمیونٹی میں تین سو سترہ نئے کیسز جبکہ ویرون ملک سے آنے والے مسافروں میں وارث کے ایک سو چھبیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں اسی دوران میں وزارت سہت نے وارث کے مدید ایک سو انتالیس مریضوں کے سیتھیاب جانی کی تصدیق کیا جس کے بعد اس وبائی مرس سے شفا پانے والے افراد کے مجموعی تعداد اب دو لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو چھاسی ہو گئی ہے ادھر نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرین کے تحت اس کے آغاز لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی پانچ میلین ایک لاکھ بیاسی ہزار اٹھاون ڈوزز دی جا چکی ہیں نو ہزار چار سو ایک سٹھ ڈوزز تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دی گئیں اسی طرح اب تک لوگوں کو ویکسین کی دو لاکھ چوبن ہزار نو سو ترین سٹھ دوزز دی جا چکی ہیں اور یوں قطر کی ٹروٹل آبادی کے چھاسی آشاریہ دو فیصد لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں دنیسنا وزارت داخلہ میں مطالقہ ایتھارٹیز نے تین سو چھتیس افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے ان لوگوں نے کوویڈ نائنٹین سے مطالق احتیاطی تدبیر کو نظر انداز کیا تھا ان میں سے تین سو چوتیس افراد نے کلوز پبلک پلیسز پر ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف وردی کی تھی وزارت سہت میں ہیلت پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور چھوٹ سے پھیلنے والی بیواریوں کو کنٹرول کرنے والے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمیہی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور زیادہ تر بچے اس سے متاثر ہوئے آج کوئیت کے وزیر آزم شیخ صبا خالد حمد الصبا کے سربراہی میں توئیت کی نئی کابینہ نے ولی اہد شیخ مشل الہمد الجابر الصبا کے سامنے حلف اٹھایا اس موقع پر اپنے خطاب میں ولی اہد نے ان ذمہ داریوں اور فرائز کی جانبی اشارہ کیا جن کے لیے ایک ٹیم کے جذبے کے ساتھ محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصلاحتی عمل کو جاری رکھا جا سکے اقتصادی پروگراموں کو نافذ کیا جا سکے اور ملک کے اندر ترقی کے عمل کو آگے بڑھا جا سکے روس اور ایران کے حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے کے بچانی کے لیے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں منگل کو ہونے والی پیشرفت سے مطمئن ہیں ایران کا کہنے کہ اگر فریق نیک نیتی کے مظاہرہ کریں تو اس معاہدے پر اتفاق کے رائے ممکن ہے جبکہ روس کے ایک مذاکراتکار نے اس معاملے میں ناقابل تردیر پیشرفت کا اشارہ دیا ہے رائٹرز خبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق تہران میں اخبار نویسوں کو بتایا کہ مذاکرات درست سمت میں جاری ہیں انہوں نے بتایا کہ غیر رسمی ماحول میں مذاکرات کے ایک ورکنگ گروپ میں ایران پر پابندیاں ہٹانے سے متعلق بھی تبادے خیال کیا گیا پاکستان کے شمالی علاقے اس طور میں زلزل آنی کی خبر ملی ہے جسے پانچ آشاریہ تین ریکٹر پر مانے پر ریکارڈ کیا گیا ریپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز پنتالیس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اس زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی اور قطری گولف ٹیم نے عرب گولف چیمپینشپ دوہزار اکیس مقابلوں میں اچھے نتائج حاصل کیے ہیں یہ چیمپینشپ مقابلے مصر میں مناقض ہوئے جن میں گیارہ عرب مالک کے تقریباً پنتالیس کھلاریوں نے حصہ لیا قطر کی ٹیم کے سٹار سالے علی القاوی نے سنگلز میں دوسری اور قطر کی گولف ٹیم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے مصر نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور قطر کی ہینڈبال ٹیم ایشین ہینڈبال چیمپینشپ کی تیاریوں میں مصروف ہے جو آئندہ مار جنوری میں سعودی عرب میں مرکت ہوگی قطر کی ٹیم نے الدوہیل سپورٹس ہال میں مصر کی ٹیم کے ساتھ اپنا پہلا دوستانہ میچ کھیلا کل قطر اور مصر کی ٹیموں کے درمیان پھر سے مقابلہ ہوگا اس کے بعد قطر اور عراق کی ٹیموں کے درمیان جنوری کی چار اور چھے تاریخ کو دو گیمز ہوں گے آخر میں اہم خبر ایک سرکھیاں ایک بار پر سن لیجی ایویس موامیر نے جمہوری یونان کی صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تازیت کا برکی پاغام اشار کیا ہے آج صبح دیمان ایمیری میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منہ کے دوہ جس میں آئندہ جمعہ کی دن سے تمام کلوزڈ اور اوپن پبلک پلیسز پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر قزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید 149 مریض شیطیہ وزانی کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 245,186 ہو گئی ہے اور روس اور ایران کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جہری معاہدیوں کو بچانی کے لیے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں منگل کو ہونے والی پیشرفت سے مطمئن ہیں ایڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا